بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹسٹ اگرانومی اور یوبر سرٹی فیصلہ باہد ناظرین اس ویڈیو کلپ میں یہ بتاؤں ہوں کہ باریہ مکعی سے ریکارڈ پیداوار لینے کے لیے کیا ضروری باتیں ہیں خاص طور پر 130 منفی ایکڑ پیداوار لینے کے لواد مات کیا ہیں دیکھیں میں اس سلسلے میں میں 9-10 پوائنٹ بتاؤں گا کہ جنوری کے اندر اندر کاست کرنا بہتر ہے جنوری کا تیسرا ہفتہ سب سے بہتر محفوظ رہ جاتا ہے دیکھیں اس کو لیٹ کاست کرنے سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جنوری کے اندر اندر ہی یہ کرنی ہے یہ بڑی ضروری بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھاری مہرہ زمینوں میں بہتر پیداوار دیتی ہے کہ ہلکی مہرہ زمین میں جو انہیں ریکارڈ پیداوار نہیں مل سکتی ہے بلکہ بھاریہ مکعی کے مرکزی علاقے ہیں دیپال پر وکڑا بغیرہ اس کے مقابلے میں چینیوٹ گوجرہ اور جنگ کے حضلہ میں اس کی پیداوار ریکارڈ پیداوار ان علاقوں میں زیادہ آ سکتی ہے یہ علاقے کمپیلیٹیوی ورجن ہیں تو وہ تو وہاں پہ اس کا زہر ہو چکا ہے زیادہ تر وہ نیوٹرینٹس کو ڈیپلیٹ کر چکی ہے بھارکہ وہاں بھی اچھی ہو سکتی ہے باکی رہا کے کاؤنٹری قسم بہتر رہے گی اس حوالے سے دیکھیں اگر پیداواری مقابلے میں جانا ہے تو کوئی تیز رفتار کوئی طاقتوار گاڑی چاہیے اس کے لیے ڈی کے ستر چوبیس یا ڈی کے تریٹ ستارہ میں سے تلکہ پی چودہ ان علاقوں بھی منتخب کی جا سکتی ہے اگر موسمی علاقوں میں سازگار رہے ہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر موسمی علاقوں میں یعنی کہ مئی جون میں شریف گرمی شروع ہو جائے تو ستر چوبیس اور تریٹ ستارہ میں جو ہے نا وہ بہتر ہے لگانی کیسے ہے دو فٹ چوٹی والی جو ہے نا دو فٹ چوٹی جن پٹنیوں کے انجا پٹنیاں بنتی ہیں چالیس نو انچات پٹنیوں پر آٹھ ہنچ کے فاصلے پر ہم نے پٹنیوں پٹنیوں کے دونوں طرف جو ہے نا آٹھ ہٹھ ہنچ کے فاصلے پر لگا دیں تو باتیس ہزار پودے ایک آکڑ میں بنتے ہیں آپ کا کلکولیشن کر کے دیکھ لیں اتنے ناغے نہیں ہونا چاہیے دوسری صورت یہ بھی آیا کہ سٹائیس ہنچ کے فاصلے سٹائیس ہنچ کی کھیلیوں کے ایک طرف کاش کرتے ہیں سات ہنچ کے فاصلے پر کیونکہ اس میں جو ہے نا فاصلہ تھوڑا سا کام کرنا ضروری ہے اس میں تیتیز ہر پودے بنتے ہیں تو بجائی کار کے آپ کو پتا ہے کہ بجائی کے ایک دو دن کے اندر اندر جو ہے نا کوش کریں کہ آٹھ سو میلیٹر پر میکسٹا گولڈ سپریے کرتے ہیں جا کہ جڑی بھوٹیں اگنے نہ پائیں اگر فرض کیا ہے کہ سپریے نہیں کی جاتا کی تو تقریباً پینٹریس چیالیس چین کے اندر اندر لونکس پلاکس یہ کان کراپس اگر بڑی زبردست پرادکس کے اندر پوائنٹسو میلیٹر اس میزو ٹرائیو نیٹرزین ہے اور پینٹریس میلیٹر گورا کے نام سے ٹوپرامیزون ہے یہ میں نے اس کا رضا بڑا ہی زبردست پایا ہے خمپل اور مدانہ سمیت تمام جڑی بھوٹیں کو کنٹرول کر دیتی ہے پھر یہ ہے کہ بیج کو ہنبرے دس میلیٹر فی کلوگرام کے ساتھ سے لگا کے کواہش کریں گے تو جلدی ہوگاو بھی جلدی ہو جائے گا بیج مرنے سے محفوظ رہے گا سو فیصد بیج ہو گئیں گے بجائی کے وقت دو بوری ڈی اے پی اور ایک ایس او پی اور دس کلو چیتہ سلفر یہ ملاکس اب ڈال دیں بجائی کے وقت بجائی کے وقت اگر پولٹری خات ڈالتے ہیں نا تو پھر یہ مکعی کی بہترین پیداوار مل جاتی ہے اگر نان ڈالے گئی ہو تو مکعی کا اگاو مکمل ہونے کے بعد دس کلوگرام دیں ایک کی فیصد اور تین کلوگرام بوران یہ کھیلیوں میں ڈال کر آپ پاشی کر دینی ہے جب چالیس دن کی ہو جائے مکعی ایک تقریباً نو انچ کی ایک فٹ کی ہو جائے دیکھیں سردی میں جو ہے نا اس کی گروہت اتنی زیادہ نہیں ہوتی موسمی مکعی تو چالیس دنوں میں دو فٹ سے بھی اچھی ہو جاتی ہے بارکہ تو اندازن میں بتا رہا ہوں چالیس دن کا مطلب چالیس اس ٹیکنک ہے نا جب تقریباً ایک فٹ کی ہو جائے تو پچاس کلوگرام زبرزس یوریا کھالیوں میں ڈال کر پانی لگا دینا ہے جب ساٹھ دن بعد جب دو فٹ کی ہو جائے تو دوبارہ پچاس کلوگرام سادہ یوریا جو ہے نا یہ فلڈ کر دینا ہے نوٹ کر لیں یہ اس کی میں نے پوسٹ بھی لگائی ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ کر کے دیکھ لیں نا اوپر ہی جائے گا کام نوے دن بعد کیا کرنا ہے پھول آنے سے چند دن پہلے ٹیسلنگ کی سٹیج ظاہر ہونے سے پہلے پہلے کتنے چند دن پہلے پتہ جالے گا اگلے ہفتے کے اس کی چھلیاں بھی نکل آنے ہیں اور پھول بھی نکل آنے ہیں اس وقت پچاس کلوگرام ایس او پی اور پچاس کلوگرام یوریا یہ ملاقع فلڈ کر دینی ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر زمینوں میں تھوڑا بہت کلٹھا پن ہے فیصل آباد کے گردو نوہ میں گوجرہ اور سمدری یہاں پہ کلٹھا پن موجود ہے ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ ساڑھے بارہ کلوگرام اٹھارہ چھتالی جسے پیچ چھتالی سوات ہے اگر وہ کہتے ہیں ساڑھے بارہ کلو یہ اور پچاس کلو سادہ یوریا یہ ملاقع دونوں چیزیں فلڈ کر دیں آپ دیکھنا پیداوار کہاں جاتی ہے اگر موسمی اثرات یا ہیٹ ویو سے بچی رہینا تو ایک سو تیس من فی اکر پیداوار کافی آسانی سے مل جاتی ہے